تو چارہ میں نے گائے کے آگے ڈال دیا ہے یہ کچھ بچ گئے تھے بڑے بڑے پتے سے یہ بھی اس کے اوپر ہی ڈال دیئے ہیں اور یہ بڑے شوک سے کھا رہی ہے اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے وسیم اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلا پپو آئی صبح صبح کا ٹائم ہے آئی میں نے گائے کے لیے چارہ لینے جانا ہے جوار کا تو چلیے چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیسے چارہ لے کر آتے ہیں اور کیسے اس کو ڈالتے ہیں مکمل تفسیر کے ساتھ تو چلیے چلتے ہیں یہاں اس مشین پر داتی کپڑا پڑا ہوا ہے تو چلیے داتی کپڑا اٹھا لیتے ہیں سب سے پہلے یہ کپڑا پڑا ہوا ہے اور یہ داتی پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں میں گھر سے باہر آگیا ہوں تو چلیے آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے گھر کے سامنے کا منظر ہے وہ سامنے وہاں پر پٹھے ہیں چارہ جوار کی فصل ہے یہ یہاں پر ایک کھالا ہے پانی والا یہاں سے پانی وغیرہ لگاتے ہیں اور یہ کپاس کی فصل بجائی کی ہوئی ہے اس طرح یہ جنتر ہے میں جوار کی فصل کے پاس ہی پہنچایا ہوں یہاں سے ہم نے جوار کاٹنی ہے وہ سامنے مٹی کا گول سا ٹھیلہ سا بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ توڑی ہوتی ہے جب وہ گندم گندم کی فصل جو ہوتی ہے اس کو ہارویسٹر سے یا تھریشر سے کرتے ہیں ہوتی ہے تو یہ توڑی بنتی ہے اور دانے بنتے ہیں آدھی توڑی بنتی ہے اور آدھے دانے بنتے ہیں جو دانے ہوتے ہیں وہ انسانی خوراک ہوتے ہیں اور جو پیچھے توڑی بچتی ہے تو یہ ہوتی ہے جانوروں کے لئے یہ توڑی اور اس میں جوار ہوگی یا کوئی بیچارہ ہو گیا گھاس وغیرہ کوئی بیچارہ وہ اس میں مکس کر کے جانوروں کو ڈالا جاتا ہے اور اس میں آٹا مکس کر کے بھی جانوروں کو پایا جاتا ہے جو مرضی چیز ہو وہ بھی اس میں نا مکس کر کے جانوروں کو گائے کو بھینس کو جو بھی جانور ہے اس میں مکس کر کے ڈال دیا جاتا ہے یہ جوار ہے یہاں سے میں نے جوار کاٹنی ہے تو چارہ میں نے کاٹ لیا ہے یہاں سے کاٹا ہے یہاں پر بڑا بڑا تھا چارہ اس لئے جوار دوسری طرف وہاں پر چھوٹی چھوٹی ہے اس لئے یہاں سے کاٹی ہے تو اب اس کو کپڑے میں ڈال لیتے ہیں اور چلتے ہیں گھر تو میں گھر آ گیا ہوں چارہ گھر لے آیا ہوں اور اس ٹوکا مشین سے اس کو کترتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں دوسری طرف موسیقی 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 اس کو کھلا دیں گے یہ میں پانی کی بارٹی بھر رہا ہوں یہ گائے کو آپ کھلائیں گے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں بس یہ بارٹی بھاری گئی ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے پانی یہ گائے کو رکھ دیا ہے پانی بارٹی میں ہل رہا ہے اس لئے وہ مونی لگا رہی صحیح طریقے سے وہ کہتی ہے کہ ابھی میں نے پہلے پٹھے کھانے ہیں پھر بہت میں پانی پیوں گی پانی پیوں گ ٹھک where چھین گے ٹھک پانیاں بھی اس نے نہیں پیا تو تھوڑی دیر بعد پی لگی یہ جو باقی پٹھے بچ گئے تھے شام کے لیے یہ میں نے یہاں پر اندر کمرے میں رکھ دیئے ہیں یہی جانوروں والا کمرہ ہے یہ پٹھے اب ہم شام کو ڈالیں گے یہ جانوروں کا کمرہ ہے یہاں پر سارا کبار بغیرہ پڑا ہوا ہے یہ یہاں پر جانوروں کی توڑی پڑی ہوئی ہے جو گندم کے ساتھ بنتی ہے پھر جب پٹھے کم ہو گئے تو اس میں یہ توڑی مکس کر کے اس کو ڈالی جائے گی گائے کو اگر توڑی زیادہ بریق ہو مٹی بغیرہ ہو تو اس چھاننے سے اس کو توڑی کو چھانا جاتا ہے اور پھر اس کو ڈالا جاتا ہے اگر توڑی موٹی ہو تو پھر ویسے ہی ڈال دیتے ہیں زیادہ تر یہ توڑی بغیرہ سردیوں میں ڈالتے ہیں کیونکہ سردیوں میں گھاس بغیرہ بریق ہوتا ہے اس لیے آج کل تو جوار ہے ویسے ہی ڈال دی جاتی ہے موسیقی